پترہ خان پنجاب کا دشمن 2018 میں جس دن عوام کے منڈیٹ پر ڈاکہ پڑا اسی روز ترقی کو بریک لگ گئی بی ٹی آئی نے چار سال میں ملک کو بہرانوں میں دھکیل دیا معاہدے کے خلاف ورزی بھی کی اسی وجہ سے آئی ایم ایف آج ناک سے لکیریں نکلوا رہا ہے قوم 17 جلائے کو ووٹ کی طاقت دکھائے ملک کو بنارسی ٹھکوں سے بچائے مریم نواز کا لاہور میں جلسے سے خطاب زمنی الیکشن کا مارکہ مریم نواز میں کماند سمال لی لیگی رہنما ان ایکشن لاہور کے حلقہ پی پی ایک سو سرسٹھ میں جلسہ تین روز کے دوران ہونے والے اسماعت کا شیڈول بھی جاری پنجاب میں زمنی الیکشن نون لیگ سرگرم رہنماوں کو ٹاسٹ مل گئے لاہور میں وزیراعظم کے زیرے صدارت پارٹی قیادت کا اجلاس حمزہ شہباز زابطہ اخلاق کی مطابق انتخابی مہم میں حصہ نہیں لیں گے شہباز شریف کی عید کے بعد ارکان کو زیادہ متحارک ہونے کی ہدایت پنجاب کے زمنی الیکشن میں زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی برداشت نہیں کی جائے گی کوئی بھی پبلک آفیس ہولڈر ایسا کرے تو سخت کارروائی کی جائے امن و امان کا قیام اور انتخابی عملے کی سیکیروٹی زبائی حکومت کی ذمہ داری ہے چیف الیکشن کمیشنر کا اجلاس سے خطاب شرکا کو تیاریوں پر بریفنگ امپورٹڈ حکمران ہمیں اداروں سے لڑانا چاہتے ہیں کان کھول کر سن لیں ہمارا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ ہے قوم امریکی غلاموں کو کبھی تسلیم نہیں کرے گی تحریک انصاف صاف شفاف انتخابات کی خواہش مند مخالفین متنازع الیکشن کمیشن کے ذریعے دھاندلی کریں گے قوم ایسا کبھی نہیں ہونے دے گی چوروں کو ہر صورت شکست دیں گے عمران خان کا اسلام آباد کی پریڈ گرانڈ میں خطاب عمران خان نے راول پرڈی میں اجازت کے بغیر رہلی نکالی مقدمہ درج ہوگا عوام نے دلچسپی نہیں دکھائی خیبر پختنخواہ کے سرکاری ملازمین کو جلسے میں لائے گیا باقی تمام جماعتیں مسائل کے حل کی خواہش مند صرف ایک شخص ملک میں فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے رانہ سناولہ کی دنیا نہیں اس سے گفتگو تحریک انصاف کے پاور شو سے پہلے دو مسلح افراد گرفتار غنی نامی ملزم محکمہ سیحت خیبر پختنخواہ کا اہل کار نکلا لوئر دیر سے تعلق رکھنے والے وزیر خان سے بھی پسٹال اور گولیاں برامد پریڈ گرانڈ میں بدنظمی کارکنوں کا میڈیا کینٹینر پر پتھراؤ مسیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کا معاملہ ری پولنگ بائیس جولائے کو ہوگی پی ٹی آئے نون لیگ اور کاف لیگ میں اتفاق کے رائے پایا گیا اسمبلی کا اجلاس شام چار بجے طلب کیا جائے ڈیپٹی سپیکر تمام قانوی تقاضے پورے کرنے کے بعد نوٹفیکیشن جاری کریں تحریک انصاف کی اپیل پر سپریم کورٹ کا تحریکی فیصلہ جاری بائیس جولائے ہماری فتح کا دن مجزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب سے متعلق عدالتی فیصلے سے دھاندلی روکنے میں مدد ملے گی عوام امپورٹڈ حکومت کو مسترد کرنے کے لیے بورٹ کا حق ضرور استعمال کریں چودری پرویز الہی کا کاف لیگی قیادت کے اجلاس سے خطاب پارٹی پولیسی کی خلاف ورزی پر تحریک انصاف کی سٹینڈنگ کمیٹی کی کاربائی ایم پی اے ملک شہزاد آوان کی پارٹی روکنیت موطل نوٹفیکیشن جائی شہزاد آوان نے انہیں دو سو انچاس کے زمنی الیکشن میں پارٹی امیدبار کی مخالفت کی تھی چیئرمن جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی کا دورہ تحران ایرانی صدر سے ملاقات محمد دلچسپی کے امور اور علاقائی صورتحال پر بات جیت جنور لدیم رزانے کمانڈر انچیف پاسداران انقلاب ایرانی نیول اور ائر چیف کی بھی ملاقاتیں کرونا کی نئی لہر سے نمرنے کے اقدامات دفاتر سمیت ہر جگہ بیٹھنے کے دوران سماجی فاصلہ یقینی بنایا جائے شہری ماس کا استعمال کریں ویکسین اور بوسٹر شاٹ بھی لگوائیں وزارت سہت کی عوام کو ایسو پیس پر عمل یقینی بنانے کی ہتایت ایاز امیر پر حملہ انتہائی تشویشناک ہے سابق صدر عاصف علی زرداری اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جانب سے واقعے کی مضمت ملزمان کی فوری گرفتاری پر زور ایاز امیر پر حملہ میڈیا اور آزادی صحافت پر حملہ ہے متعلقہ ادارے فوری کاربائی کریں ملزمان کی نشاندہی کر کے سخص ازادی جائے پاکستان بروڈکاسٹرز اسوسییشن کا مطالبہ پسند کی شادی کرنے والی دوازہرہ کی عمر کے تائین کا معاملہ کراچی کے سرویسز اسپتال میں ہڈیوں اور دانتوں کے ایکس رے اور دیگر ٹیسٹ مکمل ریپورٹ تین سے چار روز میں متبقے کلین اینڈ گرین پاکستان کے خواب کی تعبیر کے لیے عملی اقتماد شمسی تبانائی کے حوالے سے ونسوموں کا آغاز سرکاری امارتوں کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ جن علاقوں میں سبسیڈی پر بجلی فرام کی جا رہی ہے وہاں بھی سولر پلانٹس لگیں گے ٹاسک پورٹس کے اجلاس کے بعد مریم اورنگ جیب کا بیان چارٹ فال سات ہزار چار سو ستتر میگا وارٹ ملک بھر میں بترین لوڈ شیڈنگ شہری لاکھوں میں دورانی آٹھ سے دس دہات میں چودہ گھنٹے تک پہنچ گیا کئی لاکھوں میں پانی کی بھی قلت معاملات زندگی مفلوج عوام شدید پریشان بڑی عید پر تھوڑی سی چھٹیاں دس تاب بارہ جولائی صرف تین تاتلات کی سمری ارسال حتمی منظوری وزیراعظم شہباز شریف دیں گے وزیراعظم پنجاب کا عوام اور تاجر برادری کے لیے توفہ ایڈ شاپنگ کے لیے مارکٹیں اور بازار رات نو بجے بند کرنے کی پابندی چاند رات تک ختم فیصلہ کاروباری حضرات اور شہریوں کی سہولت کے لیے کیا گیا حمزہ شہباز کا اعلان ایڈ قریب ہاتے ہی مویشی منڈیوں میں گہمہ گہمی من پسند جانبروں کی تلاش میں خواری بکرے بچڑے اور گائے کے اونچے دام خریدار پریشان مونچون کا طاقت ورش پیل بلکل تیار کراچی سمیت ملک کے بیشتر علاقوں میں بادل برسنے کا امکان اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختنخواہ، اندرون سندھ اور بلوچستان میں بھی بارش متوفقے نشیبی علاقے زیریاب آنے کا خطشہ مونچون شر پر آ گیا کراچی انتظامیہ کی آنکھ نہ کھل سکی دعویوں کے برقس تمام نالوں میں کچھرے کے دھیر بہتر نکاسی آپ کا ایک بھی منصوبہ مکمل نہ ہوا بادلوں کے جم کر برسنے پر سڑکیں اور انڈرپاس ڈوبنے کا خطشہ بھارت میں لینڈ سلائڈنگ سے تباہی ریاست منیپور میں 21 پوجیوں سمیچ 26 افراد حلاق 38 لاپتہ شدید بارشوں کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا